غازی آباد کی ڈاسنا جیل میں بندیوں کو کسی بھی طرح کی سوچنا دیے جانے اور ان کے منورنچن کا بھی دھیان رکھتے ہوئے جیل پرشاستن نے ایک انوکی پہل شروع کی ہے جیل پرشاستن نے اس کا جیرو دار کے ساتھ ہی آدنی کی کرر کر دیا ہے اس کے لیے الگ سے ریڈیو جوکی کا ایک سانڈ پروف دیوار کے ساتھ ریڈیو تیار کیا ہے دراصل بندیوں کو تناو مقت رکھنے کے بدلشک چلتی بہت ہی اچھا سانسادن لگایا گیا ہے اور آپ کو سنکہ حیرانی بھی ہوگی کہ اس کا اینکر بھی ایک سجایافتہ قیدی بنا ہے جو کہ روزانہ ریڈیو جوکی کا کاری کرتا ہے جیل ادکشوہ کا آلوک سنگھ نے بتایا کہ جیل کی سبھی بیرنگ کے اندر سپیکر رکھے ہوئے ہیں اور ریڈیو اسٹیشن کے مادہم سے قیدیوں کو نکراتمک سوچ کے ساتھ میں ڈیپریشن سے بچاؤ کے چلتے ہی اس پرکار سے منورانچن ہو جاتا ہے چار مہینے سے ریڈیو جوکی کا کامیہ پر کھلا ہوں اور چار مہینے سے مطلب سر اس کو چلا رہا ہوں سر پہلے بیرک کے اندر رہتے تھے تو وہاں پہ من وغیرہ نہیں لگتا تھا مگر جب سے یہاں پہ آکے ہم نے یہ کام شٹارٹ کیا ہے تو سر ہمارے بودی میں بھی ایمبرومنٹ ہے بیرک میں کیونکہ آدمی کرے کا کیا اس کے باس کوئی کام نہیں لگتا مگر جب سے یہاں پہ کام ملا ہے تب سے خود کو بھی اچھا لگتا ہے انجویمنٹ بھی ہے دیکھیں جیسا کہ کاراگار سویم میں ایک ایسا شب ہے جس سے کی کیا کہتے ہیں آج دیپریشن میں آتا ہے تو سوہاوک سی بات ہے کہ جو بھی بندی یہاں آتا ہے وہ تھوڑا نیگٹیو اس کی فیلنگ رہتی ہے اور دیپریشن میں بھی آ جاتے ہیں بہت لوگ تاکہ ان کو ساکراتمتا کی طرف لے جانا اور ان کو کیا کہتے ہیں ڈیپریشن سے باہر کرنا ان کا منورنجن کرنا ان کو ایسا باتاورن دینا کہ جس سے کی وہ یہاں پہ جب تک ہیں تب تک اپنے پوزیٹیو منو دشا سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کچھ انجوی کر سکتے ہیں